نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ اتول سنگھل آپ دیکھ رہے ہیں انمو ایمپیکٹ ٹی وی دوستو کہتے ہیں رازنیتی میں کبھی استھائی دشمنی نہیں ہوتی اور نہ ہی استھائی دوشتی ہوتی ہے رات و رات دوست دشمن من جاتا ہے اور دشمن دوست ایسا ہی نظار آج کل بھارتی رازنیتی میں دیکھنے کو مل رہا ہے بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار نے مہا گھڑ بندن کے نام پر ایک میٹنگ بلائی ہے بیٹھے بلائی ہے جس میں سبھی ویپکشی دلوں کے نیتاؤں کو بلائی ہے کیجریوال سے لے کر ممتہ بینر جی تک اس میں شامل ہوں گے اور وشہ یہ ہے کہ کس پرکار سے دوہزار چوبیس میں ڈی اے یعنی موڈی جی کی اگوائی والی سرکار کو مات دی جائے ان سب اسے پر چرچہ ہوگی اس گھٹ بندن کی بیٹھک میں ہمارے ساتھ ہمارے وشلیشک ہیں ڈاکٹر ننکی شورگرگ ان سے جانتے ہیں کہ اس گھٹ بندن کا کیا مقصد ہے اور کیا رننیتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے کارکرم میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویپکش کس رننیتی پر کام کر رہا ہے ویپکش کے پاس کنفیوز ہے کوئی رننیتی نہیں ہے ویپکش کا کیول ایک رننیتی ہے کسی ڈھنگ سے موڈی جی کو 303 سے نیچے لائیں اور آدھی سے کم آ جائیں تاکہ یہ مضبوط سرکار نہ رہے اس کے لیے رننیتی تو جب ہونا کسی ایک کس کو بنانا ہے ممتہ کہہ رہے ہیں میں پردھان منتری بیسٹ اس کو جا کے بھی کئی لوگ چڑھانے والے بھی ہیں نیتیش تو اپنے آپ کو پرائیم منسٹر میٹری علمان کے چل رہا ہے پندرہ بیس سال سے اور راہول تو جنمجاد پردھان منتری ہے کیجری والے بھی 2014 میں بھی ایک فیس اور 2019 میں بھی راج بھی تو تین تو یہ ہیں کیسی آر کہہ رہا ہے میرے سے بڑھیا کوئی نہیں اس نے نام بھی اپنے پارٹی کا تلنگانہ سے بھارت کر دیا تو کس نے کنفیوز پارٹی بیہار کے اندر میٹنگ بلائی ہے بڑا اچھا تو اس کا سب سے پرانا ساتھی جس کو اس نے مکھی منتری بنوایا تھوڑے دن جیتن را مانجی ہم پارٹی وہ کیوں الگ ہو گیا پرسوں گٹھے کرنے کے اوروں کو کچھلا تھا اپنی ہی پارٹی کا پرانا ساتھی چار ایم میں لے والا وہ الگ ہو گیا یہ سارے لوگ ستہ لولوپ ہیں کام کرتے کچھ نہیں ریزلٹ دیتے کچھ نہیں اپنی اپنی سٹیٹ میں سٹالین کا دیکھ لیا نا سٹیٹمنٹ لیکن لوگتنطر میں ریزلٹ تو چناؤ کا جو نتیجے ہیں اس کو مانا جاتا ہے اور کرناٹک میں آپ نے دیکھا سب لوگ ایک جٹ ہو گیا اور وہاں پر بی جے پی کوہار کا سامنا کرنا پڑا کون ایک جٹ ہو گیا کیجری وال نے پوری سیٹے لڑی ہوا اور سب جمانت جب تو گی نوٹا سے کم بوٹ آئے پر کیوں نہیں بتاتے میڈیا والے پوری کی پوری سیٹے لڑی ہیں بی آر ایس نے بھی لڑی ہیں جی ڈی ایس نے بھی لڑی ہیں جی ڈی ایس اور بی آر ایس مل کے لڑ رہے ہیں کون ایک ہو سکتا ہے ارے اپنی معلوم ممتہ کاؤنگریس کو پچاس سیٹ دینے کو تیار رہ کے بیدھان سبہ میں پانچ لوگ سبہ دینے کو تیار رہ کے بنگال میں نہیں ہے تو آپ کو لگتا نہیں کہ مجبوری میں بھی سب لوگ ہی کٹھا ہو پائیں گے دوزار چوبیس کے چناؤں میں مجبوری کتنی ہوں سیٹیں کے بٹوارے میں بڑے نیتاؤں کی مجبوری ہو سکتی جن کا معلوم آج ادھیر رنجن چودری ہے اس کی اپنی مجبوری ہے کہ اس نے بنگال میں اکیلہ جیت کے آیا ہوا ہے ادھیکش بھی ہے پارٹک اور اپکشہ نیتا بھی ہے تو اسے تین مجبوری ہیں کونسی مجبوری میں جی ہے وہ بنگال چھوڑ دیکھا ہے وہ لیکن پھر انہوں نے ایک پلیٹ فرم پہ آنے کا فیصلہ کیوں کیا ممتہ بینر جی کہہ رہی وہ بھی ساتھ آئیں گی بات کریں گے نتیش کمار سے اروند کیجری وال بھی جائیں گے کیسی آر بھی جائیں گے سب لوگوں نے اپنی سہمتی دی ہے کیسی آر آیا ہے تو اس پر نہیں آ رہا ہے جی ڈی ایس نہیں آئے گا کون کیرس اب آ رہے ہیں کیجری وال نہیں جائے گا کیونکہ سوارتھ ہیں سب کے موڈی جی کیا ہے کو چھوڑ کے ان سب سوارتھی لوگ ہیں ایک آدمی اس کا تو کوئی سوارتھ نہیں وہ کہہ رہا ہے میں نے ڈیلیور کیا ہو یدی میں نے لوگوں تک پہنچ رہے ہوں تو مجھے وہ اٹھ دیں گے لوگ اس کے لئے دیش پہلے ہے اتنا بھیانک مہا تفان آیا ہو ساری چنتہ پورے دیش کی لوگ اپنے کرسیوں کی کر رہے ہیں اس کو اپنے دیش کی چنتہ دی مہاراستر گزرات سیف رہے ہیں کوئی آدمی نہ مرے جن دھن کی ہانی نہ ہو پشو دھن کی بھی نہ ہو سنا کوئی آج تک اپنے مکھے منتری پردھان منتری پشو دھن کی بھی چنتہ گر اتنا بڑا تفان ڈیڑھ سو کلومیٹر کی تیز ہوایں آئیں اس لئے یہ سب ڈراما چلے گا آٹ نو مہین ہے اور سب ملکے بھی لڑکے دیکھ لیا تھا نا آج سپا اور بسپا ایک ہو سکتے ہیں کبھی سپا کانگریس کے لئے ستھان دے سکتی ہے وہ رائیبریلی کی چھوڑی تھی نا پسلی بار انہوں نے اس بار رائیبریلی بھی نہیں چھوڑیں گے تو آپ کو لگتا ہے اسی لئے موڈی جی بے فکر ہیں 21 تاریک و ویدیش دورے پہ جا رہے ہیں موڈی جی بے فکر نہیں ہے موڈی جی on duty ہے 24 into 7 into 365 بے فکر نہیں فکر پورا ہے دیش کا چناؤ کو لے کر میں بات کر رہا ہوں چناؤ تو سال میں چار بار چناؤ ہو رہے ہیں اس کا روز چناؤ ہے اس آدمی کو دن میں سے دس بار پرکشائیں دینی پڑتی ہیں دے رہا ہے نا کون سا کبھی منسول چناؤ آ گیا کبھی ویدان سبہ آ گیا کبھی پنچائت کا آ گیا کبھی ویدان سبہ آ گیا 29 سٹیٹ ہیں پانچ سال میں ہر سال میں پانچہ سٹیٹ کا نمبر آ رہا ہے وہ کتنا ہی کہتا ہے تنخائیں باتنے کے لیے پیسے نہیں ہیں پینشن پرانی دے دیں گے جی پندرہ سو رو پہ گھر بیٹھے اس کو دے دیں گے جی سو یونٹ بزلی فری دے دیں گے بچ دے تو دے ہوگے سال میں جیب میں سے تمہارے ڈاکہ ڈال ہوگے کیا اگلی دن ریٹ بڑھا دیا ماننے جس دن بول رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے ڈلی میں اسی دن اسی پیسی یونٹ بڑھا دی جا کے لیکن اس سے نیمپٹھنے کی کیا رن نیتی رہنی چاہیے کے اندر سرکار کے پاس کے اندر سرکار سپسٹ ہے لا بھارتیوں کا ایک بڑا ورک کھڑا ہوا ہے دیش بھکت لوگوں کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک کھڑا ہوا ہے اسی لئے سب نکلی حنوان جی نعرہ لگانے والے آگے نکلی رام والے بھی آگے چھتیسگڑ والا رام میلے بھی لگا رہا ہے جھنڈا کانگریس کا ہاتھ میں نیتیاں ساری بیجے پی اور سنگ کی لے کے چل رہے ہیں بھاگیل صاحب کمل ناتھ بھی جی انوان جی بھولی رہے ہیں کمل ناتھ ہے ان کے باس کوئی نیتی نہیں ایک پٹنا ہے کہ آدھر چیف مینسٹر جس کو اپنے اڑیسا کی چندتا ہے اپنے دیش کی چندتا ہے حیمنتہ اور یوگی جی مرد چیف مینسٹر ہیں جو دیش کا بھی بھلا کر رہے ہیں سماج کا بھی راجے کا بھی باقی اپنا کام چلا ہو ہیں کیا یہ مانا جائے جو مہا گٹھ بندن کی کوشش کر رہے ہیں یہ سیرے چڑھے گی نہیں یا چڑھ پائے گی مطلب ہی نہیں یہ مہا گٹھ بندن نہیں تھگ بندن ہے تھگی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں پھر الگ ہو جائے سماج بادیوں کے تحاسے 1940 سے ایک سال الگ نہیں رہ سکتے اور دو سال اکٹھے نہیں رہ سکتے ہم نے جیل میں بھی تیہر میں دیکھا تھا یہ دس آدمی اندر تھے دس کے دس کے الگ الگ سر رہتے تھے دو انڈوں پہ لڑا پڑتے تھے اس لئے یہ لوگ سماج باد کا ایک نکلی چہرہ رام انور لویا جیسا آدر شوکتی لوکنا ایک جے پرکاش نار ہے وہ آج جیوی تو ہوتے تو ان کے ساتھ ہوتے کیا اس سب ہمارے ساتھ ہی ہوتے آج جتنے اچھے لوگ تھے ایک انٹونی کانگریس میں میں سنتا آیا ہوں بڑا اماندار تھا ڈیفینس مینسٹر بھی رہا ہتھیار ہی نہیں خریدے اماندار تھا اور سلامی لیتے وگر جاتا تھا اس کا بیٹے نے دیکھا بھی کب تک رہوں بی جے پی میں آگے پروکتہ ہے کیرل میں عیسائی ہے کون سا اچھا آدمی ان کے ساتھ ہیں ایس ایم کرشنا تین بار چیف مینسٹر گورنر کرنا ٹک ابھی ڈی کے شوکمار گیا تھا اسے آج آشیرواد لینے وہ بی جے پی کا نیتہ ہے آج وہ ایک بھی اچھا کانگریس سردار پٹیل کے ماننے والے گاندھی جی کے ماننے والے جے پرکاش کے ماننے والے راجہ جی کا ماننے والے ان کا پوتا ایک بھی نام بنا دوں کیول ایک پریوار جس کا یہ ہی نہیں پتا ہے کہ وہ گاندھی ہیں یا نہرو ہیں جس کو کچھ آتا جاتا ہے نہیں جو جا کے ویدیش رہاں کچھ بول دیتا ہے اٹلی کا جہاں اس کی نانے ہیں ان کا پردان منٹری تو موڈی کی تعریف کر رہا ہے آسٹیلیے والا باس کہہ رہا ہے امریکہ والا کہہ رہا ہے ہم پرتکشا کر رہے ہیں آپ آئیں رشیہ والا ٹیلی فون پر بات کرتا ہے یکرینی ید روکنے کی بات کرتا ہے تو سیز فائر ہوتی ہے ترنگہ لے کے نکل جاؤ دو دن کے لیے چھپیں سودان میں نکل جاؤ آج ہمارے دیش کا ہو رہا ہے دیش کی جو طاقت ہے وہ دیش حنوان جی کی طرح ہے جس کو یاد دلانا پڑتا ہے جام منتر نے یاد دلائے تھا تو ہنوان جی پار بھی کر سکتے ہو آ بھی سکتے ویسے میرا بھارت دیش ہے اس کو پردھان منتری ایسا مل گیا جو چوبیس گھنٹے کتنا ہی کام کرالو گدھے والا بھی کرالو گھوڑے والا بھی شیر والا بھی کرالو ہاتھی والا بھی اس لئے دیش سرکشت ہاتھوں میں چناؤں آئیں گے جائیں گے راجی سرکار کوئی ایک بار جیتا ہے کبھی ہر بار بردلتا ہے اردو کوئی نہیں آیا یو پی میں توڑ دیا نا سارے میت ٹھیک ہے ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت دھنیواز ڈاکٹر نند کشورگر کا کہنا ہے کہ یہ ماں گٹھ بندن نہیں ماں تھک بندن ہے اور کسی بھی حالت میں جو ویپکشی ایک تا کا جو یہ ڈھونگ کر رہے ہیں وہ سیرے چڑھنے والا نہیں ہے آتول سنگھل ڈلی